اسلام علیکم چوپر ٹائم کو بلکل بھی ضائع نہیں کریں گے چلیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر 500 گرام بونلیس چکن بریسٹ لیں گے اور اس کو ایک چوپر میں ڈالیں گے اور اس میں ایک ٹی سپون کے برابر ہم نمک شامل کریں گے اور ایک ٹی بل سپون ہم اس میں کٹا ہوا دھنیا شامل کریں گے ایک ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ شامل کریں گے ایک چوتھائی ٹی سپون ہم کٹی ہوئی اجوائن شامل کریں گے ایک چوتھائی ٹی سپون ہم اس میں حلدی شامل کریں گے آدھی ٹی سپون کالی مرچوں کا پاورڈر شامل کریں گے آدھی ٹی سپون ہم یہاں پر گرم مسالے کا پاورڈر شامل کریں گے اور ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچیں شامل کریں گے اب ہم یہاں پر ایک ٹی بل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے اور ایک ٹی بل سپون کٹی ہوئی ہری مچیں شامل کریں گے اب ہم یہاں پر ایک ٹیبل سپون فریش لیمن کا جوس شامل کریں گے اب یہاں پر ہم ایک ٹیبل سپون گھی شامل کریں گے اور دو ٹیبل سپون ہم یہاں پر بریٹ کرمز کا استعمال کریں گے اب ہم یہاں پر آدھا کب باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا شامل کریں گے اور ایک درمیانی سائز کی پیاس جس کا وزن ایک سو پیچھتر گرام تک ہونا چاہیے اس کو باریک پہلے چوب کریں گے پھر اس کے پانی کو ہاتھوں میں دبا کے اچھی طرح سے نچوڑیں گے پھر آپ لوگوں نے پیاس کو استعمال کرنا ہے اب اس کو کور کر کے فریج میں آپ لوگ تیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تیس منٹ کے بعد اب ہم لوگ کباب تیار کریں گے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو آئل کی مدد سے اچھی طرح سے گریز کرنا ہے پھر آپ لوگوں نے اپنی مرضی کے حساب سے قیمے کا مکشر لینا ہے اور اس کو ہاتھوں میں دبا دبا کے آپ لوگوں نے یک جان کرنا ہے اور انگلیوں اور ہتیلی کی مدد سے آپ لوگوں نے اس کو رول کرتے ہوئے کباب تیار کرنا ہے کباب کا سائز آپ اپنی مرضی کے حساب سے رکھیں گے میں نے یہاں پر میڈیم سائز کے کباب تیار کیے ہیں اور جو ریسیپی آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں اس ریسیپی سے آپ لوگوں کے چودہ میڈیم سائز کے کباب آسانی سے تیار ہوں گے اب ہم یہاں پر دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لیں گے جن کا وزن تین سو گرام تک ہونا چاہیے آپ لوگوں نے ان کو بلینڈر میں ڈال کر پیسٹ بنا لینا ہے پھر کسی سٹینر کی مدد سے آپ لوگوں نے پیسٹ کو چھاننا ہے اور اس کے بی جو چلکو گولیدہ کر لیں گے اور اس پیسٹ کو آپ لوگ ایک سائٹ پر رکھیں گے اس کا استعمال ہم آگے چل کر کریں گے اب ہم یہاں پر ایک پین میں ایک تہائی کپ کے برابر آئل شامل کریں گے آپ لوگ اس کو فرائے کریں گے جب تک اس پہ ہلکا سا گولڈن براؤن کلر نہ آجائے اور خیال رکھئے گا کہ جب تک کباب کا کلر چینج نہ ہو جائے آپ لوگوں نے ان کو بلکل بھی نہیں ہلانا جب کباب کا کلر چینج ہو جائے تب آپ لوگ اس کو کسی بھی چمچ کی مدد سے مسلسل ہلائیں گے تاکہ ہر طرف سے ایک جیسا کلر آئے جب کباب اچھے سے فرائے ہو جائیں تب آپ لوگوں نے تمام کباب نکال لینے ہیں اور اگر آپ لوگ ان کبابوں کو فریز کرنا چاہتے ہیں تو اس سٹیج پر آ کر آپ لوگ اس کو مکمل طور پر پہلے تھنڈا کریں گے اور پھر آپ لوگ فریزر میں اس کو ایک ماہ تک کے لیے سٹور کر سکتے ہیں اب اسی سیم آئل میں ایک میڈیم سائز کی پیاز جس کا وزن ایک سو پچھتر گرام تک ہونا چاہیے بارک چوب کر کے شامل کریں گے اور ہلکا سا گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں گے اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے لیسن اترک کا پیسٹ شامل کریں گے اور اس کو چند سیکنڈ کے لیے فرائے کریں گے تاکہ اس کے کچھے پن کی سمیل ختم ہو جائے لیسن فرائے کرنے کے بعد اب ہم اس میں ٹیمارٹر کا پیسٹ شامل کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈیل ٹی سپون نمک شامل کریں گے آدھر ٹیبل سپون ہم دھنیا پاورڈر شامل کریں گے آدھی ٹی سپون زیرا پاورڈر شامل کریں گے آدھی ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر شامل کریں گے آدھی ٹی سپون کالی میچوں کا پاورڈر شامل کریں گے ایک ٹی سپون لال میچوں کا پاورڈر شامل کریں گے آدھر ٹیبل سپون ہم اس میں کشمیری لال میچیں شامل کریں گے اور ایک چوتھائی ٹی سپون حلدی شامل کر کے ٹیماٹر کے پیسٹ کے ساتھ تمام مسالوں کو میڈیم فلیم پر پکائیں گے آپ لوگوں نے مسالوں کو اتنی دیر تک پکانا ہے جب تک ٹیمارٹر کا پانی اچھے سے ڈرائی نہ ہو جائے اور آئل جب تک اوپر نہ آ جائے جب مسالہ اچھی طرح سے بھن جائے اور آئل اوپر آ جائے تب آپ لوگوں نے ایک تہائی کپ دہی کو پھینٹ کے شامل کرنا ہے اور دہی شامل کرتے ہی آپ لوگ اس کو مسلسل ہلائیں گے تاکہ دہی پھٹے نہ اب آپ لوگوں نے اس کو اتنی دیر تک پکانا ہے جب تک دہی کا پانی اچھے سے ڈرائی نہ ہو جائے اور جب تک آئل اوپر نہ آجائے جب آئل اوپر آجائے تب آپ لوگوں نے اس میں فرائی کی ہوئے تمام کباب شامل کر دینے ہیں اور کباب ڈال کے آپ لوگوں نے میڈیم فلیم پر کباب کو مسالے کے ساتھ ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لینا ہے جب کباب مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے بھون جائیں تب آپ لوگوں نے اس میں دو کپ کے برابر پانی شامل کرنا ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو کور کر کے آپ لوگوں نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو دم پہ پکنے دینا ہے اگر آپ لوگوں نے اس کا شوربہ پتلا رکھنا ہے تو یہاں پر آپ لوگ زیادہ پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بیس منٹ کے بعد آپ لوگوں نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور یہاں پر ہم لوگ ایک ٹی سپون سوکھی میتھی کو ہاتھوں میں کرش کر کے شامل کریں گے آدھی ٹی سپون ہم گرم مسالہ پاورڈر شامل کریں گے اور دو سے تین ٹی سپون باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا شامل کریں گے اور اس کو ایک بار اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہانڈی کباب کا مسالہ کس قدر پرفیکٹ بن کر تیار ہوا ہے تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنی آسانی کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ چکن ہانڈی کباب تیار کیے ہیں اگر آپ لوگ یہ کباب فریز کر لیں گے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت ہی کم ٹائم میں آپ لوگ ہانڈی کباب تیار کر سکتے ہیں ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کباب کس قدر سوفٹ بن کر تیار ہوئے ہیں میں نے اس ریسپی میں بونلس چکن بریسٹ کا استعمال کیا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ بونلس چکن تھائی میں بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں لیکن جب آپ لوگ اس میں تھائی کا میٹ شامل کریں گے تو آپ لوگوں نے اس میں گھی کا استعمال نہیں کرنا اگر آپ لوگ بھی اس طرح کی سوفٹ ہانڈی کباب گھر پر تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے ویڈیو اور ریسپی کو سٹیپ بے سٹیپ فالو کرنا ہے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو فرنڈز ٹرائی سامتنگ ڈفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ آج آپ کے ساتھ بہت ہی چٹ پٹی اور مزیدار قسم کی اچاری چکن یعنی اچار گوشت کی ریسپی شیئر کروں گی اگر آپ لوگ افطار کی اور عید کی دافتوں میں کورما نہاری اور کڑاہی وغیرہ سے کچھ ڈفرنٹ بنانا چاہتی ہیں تو یہ آئیڈیل ریسپی ہے آپ نے پیکٹ کے مسالے سے تو کئی بار اچار گوشت بنایا ہوگا لیکن ایک بار آپ لوگ میری ریسپی سے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ سب کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی تو ٹائم کو بنا زائع کیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ساڑھے بارہ سو گرام یعنی سوا کلو کے برابر چکن لیں گے اور اس میں ہم دو سے دھائی ٹیبل سپون لیسن ادھر کا پیسٹ ڈالیں گے ایک اور ایک چوتھائی ٹیبل سپون کے برابر آپ نے اس میں نمک شامل کرنا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں ڈیر ٹیبل سپون ہم اس میں پیسا ہوا دھنیا شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون ہم اس میں پیسا ہوا زیرہ شامل کریں گے اور ایک ہی ٹیبل سپون ہم اس میں گرام مسالہ شامل کریں گے ایک سے سوا ایک ٹیبل سپون کے برابر آپ نے اس میں لال میچوں کا پاودر شامل کرنا ہے اور ایک سے ڈے ٹیبل سپون آپ اس میں کشمیری لال میچیں شامل کریں گے تین چوتھائی ٹیبل سپون کے برابر آپ نے اس میں کٹی ہوئی لال میچیں بھی شامل کرنی ہے آدھر ٹیبل سپون کے برابر ہم اس میں حلدی ڈالیں گے چار سے پانچ ٹیبل سپون ہم اس میں فرش لیمن کا جوس بھی شامل کریں گے اور سوا ایک کپ کے برابر یعنی تین سو گرام کے برابر آپ نے اس میں دہی ڈالنا ہے اب ان تمام مسالوں کو چکن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اس کو کور کر کے کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے آپ نے فریج میں رکھنا ہے تو چلیے اب جلدی سے اچاری مسالہ بھی تیار کر لیتے ہیں اچاری مسالہ بنانے کے لیے ہم ڈے ٹیبل سپون کے برابر کٹی ہوئی سانف ڈالیں گے ڈے ٹیبل سپون کے ہی برابر آپ نے اس میں دھنیا پاوڈر شامل کرنا ہے ایک ٹیبل سپون ہم اس میں زیرہ پاوڈر بھی شامل کر دیں گے اب اس میں تین چوتھائی ٹیبل سپون کے برابر آپ نے میتھی دانا بھی ڈال دینا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں کلونجی شامل کریں گے اور ڈے ٹیبل سپون کے برابر آپ نے اس میں آم چور پاوڈر بھی شامل کر کے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اب اس تیار کیے گئے مسالے میں سے آپ نے تقریباً دو ٹیبل سپون کے برابر مسالہ نکال کر ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے اس کا استعمال کب اور کہاں کرنا ہے میں آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کروں گی اب اس بچے ہوئے مسالے میں آپ نے دو سے تین ٹیبل سپون فریش لیمن کا جوس ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اب ہم یہاں پر بڑے سائز کی ہری میچیں لیں گے میں جو میچیں استعمال کر رہی ہوں یہ تھوڑی سی تیکھی ہیں اس لئے میں نے ان کے بیج ریموف کر دیے ہیں لیکن اگر آپ لوگ جو میچیں استعمال کریں اگر وہ تیکھی نہ ہوں تو آپ لوگوں نے ان کے بیج ریموف نہیں کرنے اب جو مسالہ جس میں ہم نے لیمن جوس میں لاکر رکھا تھا وہ ان تمام میچوں میں ہم اچھی طرح سے فل کر دیں گے میں نے یہاں پر بڑے سائز کی پانچ میچوں کا استعمال کیا ہے میچیں آپ اپنی مرضی کے حساب سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اچاری مسالے کو میچوں میں بھرتے ہوئے آپ نے اس کو ہلکہ ہلکہ سپریس کرتے جانا ہے انہی مرچوں کی وجہ سے اچاری چکن بہت ہی مزیدار اور زبردست بن کر تیار ہوگا اب ہم یہاں پر چار میڈیم سائز کے ٹیماتر لیں گے جن کا وزن تقریباً پانسو گرام تک ہونا چاہیے اور ان ٹیماتروں کا فائن پیسٹ بنا کر ایک سائٹ پر رکھیں گے اب ایک پین میں ہم تین چوتھائی کپ کے برابر تیل ڈالیں گے اور ایک بڑے سائز کی پیاس جس کا وزن تقریباً دو سو گرام تک ہونا چاہیے چاپ کر کے اس تیل میں ڈالیں گے اور ان کو ہلکا سا سوفٹ ہونے تک فرائی کریں گے بس خیال رکھے گا کہ پیاس کو آپ لوگوں نے زیادہ ڈارک براؤن کلر میں فرائی نہیں کرنا جب پیاس ہلکی سی سوفٹ ہو جائے تب ہم اس میں میرینٹ کیا ہوا چکن ڈال دیں گے اور یہاں پر آپ نے فلیم کو میڈیم ٹو ہائی رکھنا ہے چکن کو آپ نے اتنی دیر تک پکانا ہے جب تک دہی مسالوں اور چکن کا پانی آدھا ڈرائی نہ ہو جائے اور اس اسٹیج پر آپ نے چکن کو کور بلکل نہیں کرنا وقفے وقفے سے اس کو ہلاتے ہوئے آپ لوگ اس کو پکائیں گے جب ہلکا ہلکا سا تیل اوپر آنے لگے تب آپ نے اس میں پیسے ہوئے ٹیمارٹر بھی شامل کر دینے ہیں ٹیمارٹر کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ایک بار آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے جب ٹیمارٹر چکن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تب ہم اس میں جو دو ٹیبل سپون ہم نے اچاری مسالہ بچا کر رکھا تھا وہ ساری کا سارا ہم اس پر ڈال دیں گے اور ایک بار پھر سے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اس اسٹیج پر آپ نے چکن کو کور کر دینا ہے اور میڈیم فلیم پر اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے پکنے دیں گے بارہ منٹ کے بعد چکن کو چیک کریں گے اور اس کو ایک بار اچھی طرح سے ہلائیں گے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن میں ابھی بھی تھوڑا بہت پانی پاکی ہے اب اس اسٹیج پر ہم ایک ٹیبل سپون بھر کے بازار کا اچار شامل کریں گے اگر آپ کے پاس گھر کا بنا ہوا اچار ہے تو آپ لوگ وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں جو میچے ہم نے مسالہ بھر کے رکھی تھی وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اب ایک بار پھر سے آپ نے اس کو کور کر کے میڈیم تو لو فلیم پر آٹھ سے دس منٹ کے لیے دم پر پکنے دینا ہے تاکہ میچوں کی جو خوشبو ہے وہ چکن اچاری میں اچھی طرح سے رچ پس جائے آٹھ سے دس منٹ کے بعد اس پر باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈالیں گے اور ایک بار پھر سے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور فلیم کو آف کر دیں گے تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنا زبردست اچاری چکن ہم نے گھر کے مسالوں سے بہت ہی پرفیکٹ میئرمنٹس کے ساتھ تیار کیا ہے گرما گرم اچار گوست کو آپ لوگ تندور کی روٹی یا پراتھوں کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں اچاری چکن کی یہ ریسپی بہت ہی چٹ پٹی اور لا جواب بن کر تیار ہوتی ہے اور جو مرچیں ہم نے اس میں مسالہ بھر کے شامل کی ہیں وہ اٹسلف اتنی مزیدار ہیں کہ جب آپ لوگ ان مرچوں کو سیپرٹ کھائیں گے تو آپ لوگ چکن اور گریوی کو بلکل ہی بھول جائیں گے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مرچیں بھی جو ہیں وہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہیں اور یہ بھی بہت ہی قراری چٹ پٹی ہیں اگر آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم میں ہوں اکسا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اکساز کوزین آج آپ کے ساتھ اید سپیشل میں بہت ہی چٹ پٹے مزیدار قسم کے بیف چٹکارہ کباب کی ریسپی شیئر کروں گی دعوتوں میں بنانے کے لیے یہ بہت ہی آسان اور پرفیکٹ ریسپی ہے اس کو بنانے کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کی گریل یا اون کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اس کو ہم بہت ہی آسانی سے پین میں تیار کریں گے تو چلیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چٹکارہ کباب بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر پانسو گرام بیف کے کیمے کی ضرورت پڑے گی اس کو آپ نے ایک بار اچھی طرح سے چوپر میں گھما لینا ہے اس ریسپی کے لیے کیمے کا فائن ہونا بہت ضروری ہے اب ہم اس میں ایک اور ایک چتھائی ٹی سپون کے برابر نمک شامل کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں دو ٹیبل سپون ہم اس میں کٹا ہوا دھنیا شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے آپ نے اس میں کٹا ہوا زیرہ بھی شامل کرنا ہے ایک چتھائی ٹی سپون سے تھوڑا کم ہم اس میں اجوائن شامل کریں گے اور دو ٹیبل سپون آپ نے اس میں انار دانا پاودر بھی شامل کرنا ہے تین چوتھائی ٹیبل سپون کے برابر ہم اس میں کٹی ہوئی لال مچیں بھی شامل کریں گے کبابوں کو سافٹ بنانے کے لیے ہم اس میں دو چھٹکی کے برابر بیکنگ سوڈے کا استعمال کریں گے آدھر ٹیبل سپون گرم مسالہ پاودر بھی اس میں ڈال دیں گے ڈیڑھ سے دو ٹیبل سپون کے برابر آپ نے اس میں کٹی ہوئی ہری مچیں بھی ڈال دینی ہے آدھی ٹی سپون کے برابر ہم اس میں حلدی شامل کریں گے اور ڈے ٹیبل سپون ہم اس میں لیسن اترک کا پیسٹ بھی ڈال دیں گے اب دو سے تین ٹیبل سپون ہم اس میں بریٹ کرمز کا استعمال کریں گے اور دو سے تین ٹیبل سپون ہی آپ نے اس میں فریش لیمن کا جوس بھی ڈال دینا ہے ایک بڑے سائز کی پیاس کو باریک چوب کر کے اس کا پانی اچھی طرح سے نچوڑ کر اس میں ڈال دیں گے اور آدھا کپ کے برابر باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا بھی اس میں ڈال دیں گے اب ان تمام چیزوں کو کیمے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے اگر آپ کے پاس بریٹ کرمز نہ ہوں تو آپ لوگ ایک سے دو بریٹ کے سلائسز کو چوب کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اب کیمے کے مکسچر کو کور کر کے فریش میں کم سے کم تیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تیس منٹ کے بعد کباب تیار کریں گے اور کباب تیار کرنے سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں کو پانی کی مدد سے اچھی طرح سے گیلا کرنا ہے اور تھوڑی سی مقدار میں کیمے کا مکسچر لیں گے اور اس کو ہاتھوں میں دبا دبا کر یک جان کریں گے اور پھر دونوں ہاتھوں کی ہتیلیوں کی مدد سے اس کو فریش کرتے ہوئے کباب کی شیپ دیں گے کباب کا سائز آپ نے شامی کباب سے تھوڑا سا بڑا رکھنا ہے اس ریسیپی سے آپ چودہ سے پندرہ کباب آسانی سے بنا سکتے ہیں ان کبابوں کو آپ بنا کر فریزر میں ایک ماہ تک کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں اب کباب کو فرائے کرنے کے لیے ہم پین میں تیل ڈالیں گے اور اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر اچھی طرح سے گرم کر لیں گے اب اس میں ایک ایک کر کے کباب دالیں گے اور ان کو بھی آپ نے میڈیم ٹو لو فلیم پر پکنے دینا ہے تین سے چار منٹ کے بعد آپ نے اس کی سائٹ کو چینج کرنا ہے اور دوسری سائٹ کو بھی آپ نے تین سے چار منٹ تک کے لیے پکانا ہے بس خیال رکھئے گا کہ کباب کو فرائے کرنے کے لیے آپ نے تھوڑا زیادہ تیل کا استعمال کرنا ہے جب کباب پر آپ کی مرضی کے حساب سے کلر آ جائے تب آپ لوگوں نے ان کو نکال لینا ہے چونکہ ہم نے اس میں بیکنگ سوڈا اور لیمو کا استعمال کیا ہے جو کہ کباب کو گلانی کا کام کرے گا سات سے آٹھ منٹ میں کباب ہمارے پرفیکٹلی بن کر تیار ہو جائیں گے تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنی آسانی سے اور کتنے بیسک مسالوں کے ساتھ ہم نے یہ مزیدار چٹ پٹے چٹ خارہ کباب تیار کیے ہیں بس ایک بات کا خیال رکھے گا کہ کباب کا سائز آپ نے شامی کباب سے تھوڑا سا بڑا رکھنا ہے کیونکہ جب آپ اس کو فرائے کریں گے تو یہ خود پا خود سے شرنک ہو جائیں گے اب میں آپ کو یہاں پر ایک کباب توڑ کر دکھاتی ہوں کہ یہ کس قدر پرفیکٹ ٹینڈر اور جوسی بن کر تیار ہوا ہے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کباب ہمارا اندر تک پک چکا ہے اور یہ ڈرائے بلکل بھی نہیں ہے بہت ہی مزیدار لا جواب یہ کباب بن کر تیار ہوتے ہیں بس اب آپ لوگوں نے بھی میرے کہنے پر اس ریسیپی کو اس عید پر ایک بار ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب کو میری باقی کی تمام ریسیپیز کی طرح یہ ریسیپی بھی بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ لوگ یہ ریسیپی ٹرائے کریں تو اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم میں ہوں اکسا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اکساز کزین آج آپ کے ساتھ اید سپیشل میں دنیا کے سب سے آسان اور پرفیکٹ مٹن کورما کی ریسیپی شیئر کروں گی لیکن اپنے انداز میں اور اگر آپ لوگ بلکل شادیوں والا دیگی سٹائل کا کورما سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے بلکل بھی اسکیپ نہیں کرنا میں آپ کے ساتھ بہت سی یوسفول ٹپس شیئر کروں گی جس سے آپ بھی اپنے گھر پہ دانیدار کورما دیگی سٹائل میں تیار کر سکتے ہیں تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک بول میں تین سے چار کپ کے برابر پانی ڈالیں گے اور اس میں ڈے ٹیبل سپون کے برابر آپ نے دھنیا پاوڈر ڈال دینا ہے تین چھتائی ٹیبل سپون کے برابر ہم اس میں زیرہ پاوڈر بھی شامل کریں گے تین چھتائی ٹیبل سپون ہی ہم اس میں گرم مسالہ پاوڈر ڈالیں گے اور تین چھتائی ٹیبل سپون کے برابر ہی لال مچوں کا پاوڈر بھی ڈال دیں گے اب خوبصورت رنگت کے لیے ہم اس میں ایک ٹیبل سپون کشمیری لال مچیں بھی شامل کریں گے اور ایک ٹی سپون آپ نے اس میں کالی مچوں کا پاوڈر بھی ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں آدھی ٹی سپون کے برابر حلدی شامل کریں گے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ان مسالوں کو آپ نے پانی میں 30 منٹ کے لیے بھگو کے رکھنا ہے مسالوں کو پانی میں بھگو کے رکھنے سے کورما بہت ہی دانے دار بن کر تیار ہوتا ہے اب ایک پین میں ہم آدھا کپ کے برابر تیل ڈالیں گے اور ایک بڑے سائز کی پیاس کو چوب کر کے اس میں ڈالیں گے جس کا وزن 200 گرام تک ہونا چاہیے اب پیاس کو ہم میڈیم فلیم پر گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے کورما بناتے ہوئے اگر آپ لوگ زیادہ پیاس کا استعمال کریں گے تو کورما میٹھا ہو سکتا ہے اب فرائی کی ہوئی پیاس کو نکال لیں گے اور اس کو ایک سائٹ پر رکھیں گے اس کا استعمال کب اور کہاں کرنا ہے میں آپ کے ساتھ آگے چل کر شیئر کروں گی اب اسی سیم آئل میں ہم 750 گرام کے برابر مٹن ڈالیں گے میں نے یہاں پر ہڈی والے گوست کا استعمال کیا ہے اور خیال رکھئے گا کہ مٹن کورما بناتے ہوئے آپ نے بڑے سائز کی بوٹیوں کا استعمال کرنا ہے اب اس میں ہم دو ٹیبل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے اور ساتھ ہی آپ نے اس میں ایک ٹیبل سپون کے برابر نمک بھی ڈال دینا ہے اب گوست کا پانی ڈرائے ہونے تک اور لہسن ادرک کی کچھے بن کی سمیل ختم ہونے تک آپ نے اس کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے جب گوست کا پانی ڈرائے ہو جائے تب ہم اس میں کچھ کھڑے مسالے شامل کریں گے جس میں دو سے تین چھوٹے سائز کی تیز پتہ چار سے پانچ چھوٹی الائچی ایک ٹی سپون آپ نے سابت کالی مرچیں لینی ہے اور ایک بڑی الائچی اس میں شامل کریں گے کورما بناتے ہوئے کھڑے مسالوں کو تیل میں فرائے کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اب ان کو بھی گوست کے ساتھ کچھ دیر کے لیے فرائے کریں گے اب جو مسالوں کا مکسچر ہم نے تیار کر کے رکھا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے ایک بار آپ سب لوگ مٹن کورما کی یہ آسان ریسپی میرے میتھڈ سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اب گوست کو آپ نے ایک بار اچھے سے ہلا دینا ہے اور اس کو کور کر کے ہم میڈیم ٹو لو فلیم پر گلنے تک کے لیے پکنے دیں گے یہاں پر ایک بات کو نوٹ کر لیجئے کہ گوست کو آپ نے صرف 90% تک ہی کوپ کرنا ہے گوست کے گلنے تک ہم نیکسٹ اپ کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں پر ہم ایک بول میں ایک اور ایک چوتھائی کپ کے برابر دہی لیں گے جس کا وزن دھائی سو گرام تک ہونا چاہیے لیکن اگر جو دہی آپ استعمال کر رہے ہیں اگر وہ پتلا ہے تو آپ نے دو کپ تک استعمال کرنا ہے یعنی تین سو سے لے کے ساڑھے تین سو گرام تک دہی کا استعمال کریں گے اب اس میں فرائے کی ہوئی پیاس ڈال دیں گے اور اس کو پیسٹ کی فارم میں تیار کر لیں گے نہیں کرنا بلکہ اس میں موٹے موٹے سے پیاس کے پیسز رہنے چاہیے اب اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے گوست کو پکتے ہوئے یہاں پر تقریباً پچاس منٹ ہو چکے ہیں اور ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گوست میں تھوڑا بہت پانی باقی ہے اب یہاں پر ہم فلیم کو آف کریں گے اور تھوڑا سا ٹیمپریچر ڈاؤن ہونے کا ویٹ کریں گے اب جو دہی اور پیاس کا ہم نے مکسر تیار کیا تھا وہ سارے کا سارا آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور تقریباً تین چتھائی کپ کے برابر ہم اس میں پانی بھی شامل کریں گے دہی کو پھٹنے سے بچانے کے لیے ہم نے یہاں پر فلیم کو آف کیا تھا اب دہی کو ایک بار اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر آپ نے فلیم کو آن کر دینا ہے اب اس میں ہم دو سے تین چھوٹے چھوٹے جاویتری کے ٹکڑوں کو توڑ کے اس میں شامل کریں گے کورمے میں اگر آپ لوگ جاویتری کا زیادہ استعمال کر دیں گے تو کورمہ آپ کا کڑوا ہو سکتا ہے اب ساتھ ہی ہم اس میں چار سے پانچ کترے کیوڑا ایسنس کے ڈالیں گے اب اس کو ایک بار اچھی طرح سے مکس کریں گے اور کور کر کے آپ نے اس کو دم والی آنچ پر چالیس منٹ کے لیے پکنے دینا ہے ٹریڈیشنل ریسیپیز جتنی آرام اور سکون سے تیار کی جاتی ہیں یہ اتنی ہی مزیدار بن کر تیار ہوتی ہیں اب اس پر ہم ایک ٹی سپون کے برابر گرم مسالہ پاورڈر ڈالیں گے اور یہاں پر آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور اس کو ایک بار اچھی طرح سے مکس کریں گے پرفیکٹ کورمہ تیار کرنے کے لیے اس کی گریوی کو نہ تو آپ نے بہت زیادہ پتلا رکھنا ہے اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ گاڑھا رکھیں گے ویڈیو میں آپ کو گریوی جس طرح سے نظر آ رہی ہے بلکل اسی طرح سے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنی آسانی سے اور کتنے کم مسالوں کے ساتھ ہم نے مٹن کورمہ دانے دار فارم میں تیار کیا ہے مٹن کورمہ کی یہ ریسیپی میری بہت ہی پرانی ریسیپی ہے اور یہ میری فیملی میں بھی سپر ڈوپر ہٹ ریسیپی ہے اور دعوتوں کے لیے بھی یہ بہت ہی زبردست ریسیپی ہے لیکن اگر آپ کے گھر میں دعوت ہو تو آپ کوشش کیجئے گا کہ کورمے کی ریسیپی کو آپ لوگ ایک رات پہلے ہی تیار کر لیں کیونکہ دوسرے دن کورمے کا ٹیسٹ ڈبل ہو جاتا ہے تو بس اس عید پہ آپ سب نے میرے کہنے پر اس ریسیپی کو ایک بار ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب کو میری باقی کی تمام ریسیپیز کی طرح یہ ریسیپی بھی بہت زیادہ پسند آئے گی ریسیپی اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ اسلام علیکم میں ہوں اکسا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اکساز گزین آج آپ کے ساتھ چکن کوفتہ وائٹ بریانی کی بہت زبردست ریسیپی شیئر کروں گی جس کو آپ لوگ موٹی بریانی یا سفیانی موٹی بریانی بھی کہہ سکتے ہیں بریانی کی یہ یونیک ریسیپی انشاءاللہ آپ سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی بہت ہی سمپل طریقے سے ہم اس ریسیپی کو تیار کریں گے تو ٹائم کو بھی نہ زیادہ کیے جلدی سے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے 500 گرام بونلس چکن بریسٹ لیں گے اس کو دھو کے آپ نے پہلے اچھے سے ڈرائے کرنا ہے پھر اس کو ایک چوپر میں ڈالیں گے اور اس میں ایک ٹی سپون نمک ڈال دیں گے ایک ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا بھی اس میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ بھی اس میں ڈال دیں گے ایک ہی ٹی سپون ہم اس میں کٹی ہوئی لال مچوں کا استعمال کریں گے آدھی ٹی سپون کالی مچوں کا پاؤڈر بھی اس میں ڈال دیں گے اور آدھی ٹی سپون ہی آپ نے اس میں گرم مسالہ پاؤڈر شامل کرنا ہے اب ایک چتھائی ٹی سپون کے برابر ہم اس میں اجوائن کا استعمال کریں گے اور ایک ہی چتھائی ٹی سپون آپ نے اس میں حلدی شامل کرنی ہے اب ایک ٹی بل سپون لیسر ندرک کا پیسٹ بھی اس میں ڈال دیں گے اور ایک ٹیبل سپون آپ نے فریش لیمن کا جوس پیس میں ڈال دینا ہے اور ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی ہری مچھے شامل کریں گے اب اس میں ہم ایک ٹیبل سپون گھی یا آپ لوگ انسالٹیڈ بٹر بھی شامل کر سکتے ہیں اب اس کیمے کو آپ نے فائن چوب کر لینا ہے اب اس کیمے کو ایک بال میں ٹرانسفر کریں گے اور کور کر کے فریج میں 30 منٹ کے لیے رکھ دیں گے 30 منٹ کے بعد ہم اس کیمے سے کوفتے تیار کریں گے جس کے لیے آپ نے پہلے اپنے ہاتھوں کو آئل سے اچھے سے گریز کرنا ہے پھر تھوڑی سی مقدار میں کیمے کا مکسچر لیں گے اور ہاتھوں میں دبا دبا کر یک جان کریں گے پھر اس کو ایک چھوٹی سی بال کی شیپ دیں گے بس خیال رکھئے گا کہ اس ریسیپی کے لیے آپ نے چھوٹے سائز کے کوفتے تیار کرنے ہیں یعنی اس ریسیپی سے آپ کے 30 سے 32 کوفتے آسانی سے بن کر تیار ہونے چاہیے اب ایک پین میں ہم تین چھوٹائی کپ کے برابر تیل ڈالیں گے اور جو کوفتے ہم نے تیار کر کے رکھے تھے وہ ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیں گے جب تک کوفتے اپنی شیپ کو ہولڈ نہ کر لیں تب تک آپ لوگ اس کو بلکل نہیں ہلائیں گے اب ان کو آپ نے میڈیم فلیم پر فرائے کرنا ہے اور فرائے آپ لوگ تب تک کریں گے جب تک اس پر ہلکا سا گولڈن براؤن کلر نہ آ جائے چار سے پانچ منٹ میں یہ فرائے ہو جائیں گے جب یہ فرائے ہو جائیں تب آپ نے ان کو نکال کر ایک سائیڈ پر رکھنا ہے اور اگر آپ لوگ یہ کوفتے بنا کر فریز کرنا چاہتے ہیں تو اس اسٹیج پر یعنی کوفتوں کو فرائے کرنے کے بعد آپ نے ان کو نکال لینا ہے اور مکمل طور پر پہ پہلے ان کو تھنڈا کریں گے پھر کسی بھی زپ لاؤگ بیگ میں ڈال کر آپ لوگ اس کو فریزر میں ایک ماہ تک کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں اب اسی سہم آئل میں ہم کچھ کھڑے مسالے شامل کریں گے جس میں ایک ٹی سپون زیرہ چار چھوٹی الائچی ایک دارچینی کا ٹکڑا ایک بادیان کا پھول چار سے پانچ لونگ اور تین سے چار تیز پتہ شامل کریں گے ان کھڑے مسالوں کو کچھ دیر کے لیے فرائے کریں گے اب ہم اس میں دو میڈیم سائز کی پیاس جن کا وزن ساڑھے تین سو گرام تک ہونا چاہیے چاپ کر کے ڈال دیں گے یہاں پر آپ کی مرضی ہے کہ پیاس کو اگر آپ لوگ چاپ کرنا چاہتے ہیں تو چاپ کر کے شامل کریں گے یا اگر پیسٹ بنا کے ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اب پیاس کو میڈیم فلیم پر فرائے کریں گے لیکن خیال رکھے گا کہ پیاس کا کلر چینج نہیں ہونا چاہیے جب پیاس ہلکی سے سافٹ ہو جائے تب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے اور اس کے کچھے پان کی سمیل ختم ہونے تک اس کو فرائے کر لیں گے جب لیسن ادرک اچھے سے فرائے ہو جائے تب ہم اس میں ایک کپ کے برابر پانی شامل کریں گے یہاں پر ہمیں پیاس کو مزید سافٹ کرنا ہے اس لئے آپ نے اس کو کور کے بغیر ہی میڈیم فلیم پر پکنے دینا ہے جب پیاس اچھے سے سافٹ ہو جائے اور پانی تقریباً ڈرائے ہو جائے تب ہم اس میں فرائے کیے ہوئے کوفتیں ڈال دیں گے ٹی بل سپون دھنیا پاوڈر بھی اس میں شامل کریں گے آدھا ٹی بل سپون سانف کا پاوڈر یا کٹی ہوئی سانف پیس میں ڈال دیں گے ایک ٹی سپون زیرہ پاوڈر بھی اس میں ڈال دیں گے اور ایک ہی ٹی سپون آپ نے گرم مسالہ پاوڈر اس میں ڈالنا ہے ایک ٹی سپون سفید مرچوں کا پاوڈر بھی اس میں ڈال دیں گے ایک ہی ٹی سپون ہم اس میں کالی مرچوں کا پاوڈر استعمال کریں گے اور ایک چھوٹے سے جاویتری کے ٹکڑے کو ہم اس میں توڑ کے شامل کریں گے اب اس میں ایک سے ڈے ٹیبل سپون کوٹی ہوئی ہری مچیں بھی ڈال دیں گے اور ایک کپ پھینٹا ہوا دہی اس میں شامل کریں گے دہی کا وزن ڈائی سو گرام سے لے کے تین سو گرام تک ہونا چاہیے بس خیال دکھئے گا کہ یہاں پر آپ نے فلیم کو لو رکھنا ہے اور دہی کو پھٹنے سے بچانے کے لیے آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے اب ہم اس میں ایک کپ مزید پانی شامل کریں گے تاکہ کوفتے ڈرائے نہ ہوں اور یہ جوسی فارم میں بن کر تیار ہوں جب پانی ڈرائے ہو جائے تب آپ نے اس کو بہت اچھے سے بھون لینا ہے یہاں تک کہ آئل اوپر آ جائے اب ہم اس میں ایک مٹھی کے برابر پودینے کے کٹے ہوئے پتے شامل کریں گے آدھا کپ کے برابر کٹا ہوا ہرہ دھنیا بھی اس میں ڈال دیں گے دو سے تین ٹیبل سپون لیمن جوس بھی اس میں شامل کریں گے چار سے پانچ ہم ڈرائے آلو بخارہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور ایک بار پھر سے مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں گے یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ کوفتوں کا جو کورما ہے اس کو آپ نے ڈرائے نہیں رکھنا بلکہ اس کی گریوی کو ہلکا سا لیکوٹی فارم میں تیار کریں گے میں نے یہاں پر ایک چھوٹے سائز کی پیاس کو گولڈن براؤن کیا ہے جس کو ہم لوگ دم لگاتے ہوئے استعمال کریں گے اب یہاں پر بریانی کے چاول بوائل کرنے کے لیے ایک پین میں ہم دس کپ کے برابر پانی ڈالیں گے اور اس میں کچھ کھڑے مسالے ڈالیں گے جس میں ایک ٹی سپون زیرا ایک بادیان کا پھول تین ہری الائچی دو سے تین تیز پتہ اور چھوٹا سا ٹکڑا دا چینی کا اس میں ڈال دیں گے اور دھائی ٹی بل سپون کے برابر ہم اس میں نمک شامل کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایک مٹھی پو دینے کے باری کٹے ہوئے پتے ڈال دیں گے آدھا کپ باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا بھی اس میں ڈال دیں گے اب اس کو ایک بار اچھے سے مکس کریں گے اور کور کر کے بوائل آنے کا ویٹ کریں گے جیسے ہی پانی میں بوائل آ جائے تب ہم اس میں ڈائی کپ یعنی پانسو گرام کے برابر باسمتی چاول جن کو میں نے چالیس منٹ پہلے بھگو دیا تھا وہ شامل کریں گے کوفتہ بریانی بنانے کے لیے آپ لوگ کوفتے کے لیے جتنا چکن کا کیمہ استعمال کریں گے آپ نے اتنے ہی چاولوں کا استعمال کرنا ہے بریانی کے لیے چاول پرفیکٹلی تیار کرنے کا طریقہ ہے کہ جب چاول بوائل ہو جائیں تب آپ نے ان میں سے ایک دو دانے اٹھا کر ہاتھ میں دبا کر دوڑنے ہیں جب یہ دو ٹکڑوں میں ٹوٹ جائیں تو سمجھ آئیے گا کہ بریانی کے لیے چاول پرفیکٹلی بوائل ہو گئے ہیں یہاں پر چاولوں کو ڈرین کریں گے اور جو کوفتوں کا کورما ہم نے تیار کیا تھا اس کے اوپر تمام کے تمام بوائل کیے ہوئے چاول ڈال دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے پھیلا دیں گے چاولوں کو دم لگاتے ہوئے یہاں پر ہم آدھا کب دودھ کا استعمال کریں گے ایک مٹھی پودینے کے باری کٹے ہوئے پتے آدھا کب ہرہ دھنیا اور فرائی کی ہوئی پیاز بھی اس کے اوپر ڈال دیں گے اور مزید اس کو خوشبودار بنانے کے لیے ہم یہاں پر دو سے تین ٹیبل سپون انسالٹڈ بٹر کا استعمال کریں گے اب اس کو کور کریں گے اور کسی بھی پرانے پین یا توے کے اوپر پہلے آپ نے پانچ منٹ کے لیے ہائی فلیم پر اس کو پکنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دینا ہے اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو دم پر پکنے دیں گے میں نے یہاں پر چاولوں کو تقریباً پندرہ منٹ کا دم دیا تھا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول کتنے کھلے 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 بن کر تیار ہوئے ہیں تو دیکھا آپ لوگ انہیں کتنی آسانی سے اور پرفیکٹ میرمنٹس کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ چکن کوفتہ بریانی یعنی موتی بریانی کی ریسپی شیئر کی ہے دعوتوں میں بنا کر آپ لوگ اپنے مہمانوں کو اس صفیانی موتی بریانی سے امپریس بھی کر سکتے ہیں اس کی خوشبود ذائقہ اتنا مزیدار ہے کہ جب آپ لوگ اس کو ایک بار ٹرائے کر لیں گے تو ہر ہفتے آپ لوگ اسی ریسپی کو بنانا پسند کریں گے انشاءاللہ آپ سب کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کوفتے بہت ہی سوفٹ بن کر تیار ہوئے ہیں اور چاول بھی بہت ہی کھلے کھلے بنے ہیں بریانی لورز کے لیے تو یہ میری طرف سے ایک گفٹ ریسپی ہے جس کو ٹرائے کرنا تو بنتا ہے میری اور میرے گھر والوں کی تو یہ بہت ہی فیورٹ ریسپی ہے تو بس اب آپ سب نے بھی میرے کہنے پر اس زبردستی موتی بریانی یعنی کوفتہ بریانی کو ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ اسلام علیکم میں ہوں اکسا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اکساز کزین آج آپ کے ساتھ ونٹر سپیشل میں بہت ہی مزیدار اور پرفیکٹ بیسن کی برفی کی ریسپی شیئر کروں گی گھر پر موجود بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ ہم اس کو تیار کریں گے اور جب آپ لوگ اس کو ایک بار ٹرائے کریں گے تو یقین جانئے آپ اس مٹھائی کی ریسپی کے فین ہو جائیں گے تو ٹائم کو بنا زائع کیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک کھلے برطن میں دو کپ یعنی دو سو گرام کے برابر بیسن ڈالیں گے اب اس میں ہم تین ٹیبل سپون کے برابر پگھلا ہوا دیسی گھی شامل کریں گے اور ساتھ ہی آپ نے اس میں تین ٹیبل سپون کے برابر دودھ شامل کرنا ہے اب اس کو بیسن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے پھر آپ نے اس کو دونوں ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے مسلنا ہے اب اس کو پرفیکٹ ٹیکسچر دینے کے لیے میں نے یہاں پر بلینڈر کا استعمال کیا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ کسی بھی چھنی میں ڈال کر اس کو چھانتے ہوئے بھی اس طرح سے ریڈی کر سکتے ہیں بیسن ڈالنے کے بعد آپ نے مشین کو روک روک کے تین سے چار بار چلانا ہے اس مکسچر کو آپ نے بہت زیادہ فائن نہیں کرنا ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسن ڈانے دار فارم میں ہے اور اسی طرح سے ہی آپ نے اس کو ریڈی کرنا ہے اب ایک پین میں ہم آدھا کپ کے برابر پگھلا ہوا دیسی گھی ڈالیں گے اور جو بیسن کا مکسچر ہم نے تیار کیا تھا وہ سارے کا سارا آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اب میڈیم فلیم پر آپ نے بیسن کو گھی میں اچھی طرح سے بھوننا ہے بیسن کی برفی کا بہترین ٹیسٹ لینے کے لیے آپ نے اس میں دیسی گھی کا ہی استعمال کرنا ہے بیسن کو بھونتے ہوئے آپ نے سائیڈوں کو ساتھ ساتھ ساف کرتے رہنا ہے بیسن کو بھونتے ہوئے آپ لوگ دیکھیں گے کہ بیسن کا ٹیکسچر پگھلا پگھلا نظر آنے لگے گا جیسے ہی اس کا کلر چینج ہو جائے تب ہم اس میں آدھا کپ کے برابر ڈرائی ملک پاورڈر ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہاں پر آپ نے فلیم کو میڈیم ٹو لو رکھنا ہے اس ریسیپی میں آپ لوگ میل پاورڈر کی جگہ دودھ کی بالائی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر کھوئے کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ڈرائے میل پاورڈر ڈالنے کے بعد اب ہم یہاں پر ایک تہائی کپ کے برابر دودھ ڈالیں گے اور اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے جب دودھ ڈرائے ہو جائے اور بیسن بھر بھرا سا ہو جائے تب آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے فلیم کو آف کرنے کے بعد بھی آپ کچھ دیر تک اس کو ہلاتے رہیں گے چاشنی دیار کرنے کے لیے اب ہم ایک پین میں آدھا کپ کے برابر پانی ڈالیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ایک کپ یعنی دو سو گرام کے برابر چینی بھی اس میں ڈال دیں گے چینی کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں دو چھٹکی کے برابر الائچی پاورڈر شامل کریں گے اور دو چھٹکی کے برابر ہی آپ نے یلو فوڈ کلر کا استعمال کرنا ہے یہ بلکل آپشنل ہے آپ فوڈ کلر کو اس کے بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے فلیم کو میڈیم ہی رکھنا ہے اور ہلاتے ہوئے تھوڑا سا گاڑھا شیرہ تیار کریں گے بیسن کی برفی کے لیے آپ نے ایک تار کا شیرہ تیار کرنا ہے جب شیرہ تیار ہو جائے تب اس کو تھنڈا کر کے آپ نے اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو دبا کر چیک کرنا ہے جب ایک تار بننے لگے تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کا شیرہ پرفیکٹلی تیار ہے اب اس تیار کیے گے شیرے کو آپ نے بھنے ہوئے بیسن میں ڈال دینا ہے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے بس خیال رکھے گا کہ یہاں پر فلیم آن نہیں کرنا بلکہ بن چھولے پر ہی آپ نے یہ کام کرنا ہے اب کسی بھی کیک پین میں آپ لوگ پارچمنگ پیپر لگا کر اس کو اچھی طرح سے گھی سے گریز کریں گے اور جو برفی کا مکسر ہم نے تیار کیا تھا وہ سارے کا سارا آپ نے اس پین میں ڈال دینا ہے اور کسی بھی چمچ یا سپیچولا کی مدد سے آپ نے اس کو اوپر سے فلیٹ کرنا ہے اب اس کو بلکل بازار والی لکھ دینے کے لیے یہاں پر ہم اس کو اوپر سے پستے سے گارنش کریں گے اب ایک بار پھر سے سپیچولا کی مدد سے آپ نے پستے کو ہلکے ہاتھ سے دبا دینا ہے اب اس برفی کو سیٹ ہونے کے لیے آپ نے روم ٹیمپریچر پر دو سے چار گھنٹے کے لیے چھوڑنا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ لوگ اس پین کو فریج میں تیس منٹ کے لیے رکھ سکتے ہیں جب برفی کا مکسچر سیٹ ہو جائے تب آپ نے اس کو نکال کر کسی بھی کٹنگ بورڈ پر ٹرانسفر کرنا ہے اب چھوڑی کی مدد سے آپ نے اس کو اپنی مرضی کے حساب سے کٹ کرنا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو بیسن کی برفی کو آپ لوگ بادام سے بھی گارنش کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر بیسن کی برفی کے تھوڑے تھک پیسز بنائے ہیں لیکن اگر آپ لوگ اس کو پتلا بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کسی بھی چھوٹے سائز کی ٹری میں بھی اس کو سیٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں یہ مٹھائی بیسن کی برفی کے نام سے مشہور ہے جبکہ انڈیا یعنی خاص طور پر انڈیا کے شہر گجرات میں اس کو موہن تھال کے نام سے جانا جاتا ہے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ برفی کا ٹیکسچر بلکل بازار جیسا ہے سائیڈوں سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دانے دار فارم میں تیار ہوئی ہے یہ ایک ٹریڈیشنل مٹھائی ہے جس کو فیسٹیولز پر تیار کیا جاتا ہے اور یہ بنانے میں جتنی آسان ہے یقین جانئے یہ کھانے میں اس سے کئی گناہ مزیدار بھی ہے تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنے کم ڈرائی فروس کا استعمال کر کے ہم نے مزیدار قسم کی آسان سی بیسن کی برفی گھر پر تیار کی ہے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ برفی کا ٹیکسچر بلکل بازار جیسا ہے اور اوپر سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور سائیڈوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی دانے دار فارم میں بن کر تیار ہوئی ہے یہاں پر میں آپ کو توڑ کر بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی سوفٹ بن کر تیار ہوئی ہے اگر آپ لوگ کسی کو امپریس کرنا چاہتے ہیں تو اس مٹھائی کی ریسیپی کو آپ لوگوں نے ضرور ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ